پاکستان کا ہیڈ کوچ کون ہوگا پاکستان کا بولنگ کوچ کون ہوگا چیف سیلیکٹر کون ہوگا آج کار سب سے زیادہ ہار ٹاپک یہ بنے ہوئے ہیں شوہ بختر کے نام کو لے کر ایک بڑی نیوز چلتی رہی پچھلے دنوں میڈیا میں کہ وہ جو ہے اس وقت چیف سیلیکٹر بننے والے ہیں چیف سیلیکٹر کو لیڈ کریں گے کامران اکمل کو لے کر کافی زیادہ نیوز چلتی رہی لیکن دوستو ایسی خبر کوئی بھی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ہے تو دوستو لیکن شوہ بختر کے بارے میں ایک اور زیادہ بڑی ٹاپک نیوز نکل کر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اس وقت پاکستان کی بولنگ کوچ کے ہیڈ بننے والے ہیں بولنگ کوچ بننے والے ہیں اس وقت میں شوہ بختر تو دوستو اگر پاکستان کی بولنگ کوچ بن جاتے ہیں شوہ بختر تو کافی زیادہ زبردست ہونے والا ہے کیونکہ شوہ بختر نے چیف سیلیکٹر ایکشن کمیٹی سے اس وقت میں معزلت کر لیا اور وہ آن دا فیلڈ آن دا گراؤنڈ جا کر ٹیم کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور یہ ان کا بہت بڑا ڈسی ہے اور کل انہوں نے ایک بہترین طریقہ سے ٹویٹ بھی کیا تھا جہاں پر ہم کا یعنی کہ ایچ ایم 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 انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کیا تھا تو کہیں نہ کہیں ان کی بات جو ہے اس وقت میں فائنلائز ہو چکی ہے اور یہ بات پوری طرح سے تصدیق کی جاری ہے کہ شوہ بختر پاکستان کے بولنگ کوچ ہونے والے ہیں اور جس یوں ایمیجن کہ اگر دنیا کا فارسٹس تریس بولر جو ہے اس وقت میں پاکستان کا بولنگ کوچ ہونے والا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی بولنگ اٹیک کس طرح سے پاکستان کو پرفارن کر کے دے گی کیونکہ آنکہ اوڈی کا ورلڈ کپ جو کہ اسی سال انڈیا میں ہونے والا ہے بہت ہی زبردست پاکستان کے لیے اپرچونیٹی ہوگی کیونکہ ایشیا میں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہ ایشیا کی ٹیموں کے لیے ایک ہوت فیورٹ ٹیم ہے اس وقت پاکستان اور ہمیشہ سے پاکستان کی بولنگ جو ہے وہ سٹرنگ رہی ہے بہت دیکھتے ہیں کہ شوئے بختر کس طرح سے پولیش کرتے ہیں پاکستان کی پیس ریٹری وہ جس میں شاہین شاہ فریدی کی اس وقت فیٹنس ہندر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور وہ پی ایس آل ایڈ میں آپ کو نظر آئے گی ساتھ ساتھ ہاری سروف نسیم شاہ وسیم جونئر اور جناب محمد عامل کی بھی واپسی ہو سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے باس بولنگ کمبینیشن میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن کس طرح سے شوئے بختر ان کو ورلڈ کپ تک یوٹیلائز کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا اور آپ کو داتی چلے لیکن 2024 میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی آنے والا ہے اور اس کے لیے بھی شوئے بختر کو جو ہے نومینٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے پرفارم کریں گے ایس آ بالنگ کوچ اور بابر آزم بھی ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت وائٹ بول کرکت میں جہاں پر بہترین طریقے سے بابر آزم 2023 میں ODA ورلڈ کپ تو پاکستان کے ٹیم کے کیپٹر رہیں گے لیکن ساسا ٹی 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 کیپٹر وہ 2024 تک رہیں گے جہاں پر ٹی 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 ورلڈ کپ تک لیر کریں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اپسان دائیے تو جلدی سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ اگر شوئے بختر جناب بن جاتے ہیں بولنگ کوش تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اللہ حافظ